سبسکرائب کریں کچن ویدریانہ کو اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو پانے کے لیے سلام علیکم کچن ویدریانہ میں آپ کا استعبالی آئی آج ہم آپ کو موم کی دال پالک بنانا بتاتے ہیں جس کے لیے ہم نے دائی سو گرام پالک لیا ہے اور اس کو ہم نے خوب اچھے سے دو کے باریک باریک کاٹ لیا ہے اور یہ ہم نے دائی سو گرام کریں موم کی دال لیے اس کو ہم نے ایک گھنٹہ پہلے پالیوں بھیگا دیا تھا اور ان دونوں چیزوں کو ہم ایک ککر میں ڈال دیں گے اور دو ڈالیں گے ہری مرچے آپ ہری مرچے زیادہ ڈالنا چاہے ہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے ہم نمک ضرورت کے مطابق اور آدھا ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں حلدی اس کا کلر لانے کے لیے اور اس میں آدھا ٹی سپون ڈالیں گے لیسن کا پیسٹ اس میں اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے پیسٹ لیسن ڈالنے سے اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں آدھا لیٹر قریب بیال لیں گے ہم پانی یہ دیکھیں اور یہ آپ اپنے برطن کے حساب سے پانی ڈالیں اگر پتیلی میں بنا رہے ہیں تو زیادہ پانی ڈالیں یہ دیکھیں اور اس میں ہم سب کو چلا کے اچھے سے کور لگا کے اس کو ہم قریب قریب دو سٹیٹیاں اس میں لگا لیں گے یہ دیکھیں ابھی ہماری دو سٹیٹیاں آ چکی ہیں یہ دال اور پالک ہمارا اچھے سے گل چکا ہے آئیے اب ہم اس کو تھوڑا سا گھوٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اسپون سے ہی آپ گھوٹ لیں اور یہ ہم اس کی بھگار کے تیاری کرتے ہیں ہم نے یہ مسٹرڈ آئل لیا ہے آپ اپنی ضرورت کے حساب سے تیل لے سکتے ہیں اور آدھا ٹی اسپون اس میں ڈال رہے ہیں ہم زیرا اور ایک چکی قریب ڈال رہے ہیں ہم اس میں ہنگ ہنگ سے خوشبو بہت اچھے آتی ہے دو سے تین ڈال رہے ہیں ہم اس میں لال مرش ثابت اور ان سب کو اچھی سے خوشبو آنے تک فرائے کر لیں گے اور اس کو ہم ڈال کے اوپر ڈال دیں گے چھوکے کو اس طرح سے آپ یہ ڈال پالک بنا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے کا روٹی چاول کسی کے بھی ساتھ کھائیں بہت کھانے میں مزے کا لگتا ہے یہ یہ ویڈیو اگر ہماری آپ کو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کچن دریانوں کو سبسکرائب کرنا